بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مجھے فضائل مت گنوا اور نصب مت بتا کہ میرے اندر کون آیا ہے میں حسب و نصب نہیں دیکھتی بلکہ عامال دیکھتی ہوں کیا یہ واقعہ صحیح ہے وہاوی دیووندی ایسے تو مسائل کی خوج میں اور تحقیق میں رات دن لگے رہتے ہیں اور جو بات ان کے مزاج کے خلاف ان کے دھرم کے خلاف ہو تو صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ واقعہ جس کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے یہ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں یہ واقعہ شیخ اسمان بن احمد بن حسن الشاکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دررت الناصحین میں لکھا ہے اور وہ ایک جیسے آج کل مارکیٹ میں تقریب کی کتابیں آتی ہیں اور جیسے آج کل ہمارے خطبہ حضرات ہیں جو مزے کے لیے کسی بھی واقعہ کو اپنی طرف منصوب کرتے ہیں کہ میرے ساتھ فلا واقعہ پیش آیا فلا واقعہ پیش آیا اور مجھے فلا ملا تو میں نے اس کو ایسے کہہ دیا وغیرہ وغیرہ تو بس اسی طریقے کی کتاب ہے وہ تو اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبر میں اترے اور انہوں نے قبر سے ایسے کہا تو قبر سے اس طرح جواب آیا اس کی کوئی سند بھی کتب حدیث میں بھی غستاخِ اہلِ بیت اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بدخواہ اسے ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے بحمد اللہ بسمالحمدللہ ایسا کوئی واقعہ موجود صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے